آج تک دنیا میں عورتوں سے بحث کر کے کوئی جیت سکائے بڑا سے بڑا کوئی علامہ ہو ڈیبیٹر ہو مناظر ہو عورتوں سے بحث و تقرار میں کوئی نہیں جیت سکتا کیونکہ مردوں کی لوجیک عورتوں کی لوجیک سے بہت الگ ہوتی ہے آپ لوجیکل بات کریں گے نا آپ مرد ہیں تو آپ لوجیک اور عقل سے بات کریں گے اور پھر عورت آپ کو ایسا گھمائی گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ بات کان سے شروعی تھی یہاں کیسے پہنچ گئی کوئی آدمی نہیں جیت سکتا عورتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا تو جب آپ جیت ہی نہیں سکتے تو بحث کیوں کرنی ہے ختم کر دیجئے معاملے کو دبا دیجئے پر ہم اپنا ایگو جیتنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ہار گیا میں چپ ہو گیا تو میرے ایگو کو ٹھےس مہنچے گی اپنا ایگو جیتنے کے چکر میں اپنا رشتہ ہار جاتے ہیں اپنی انا جیتنے کے چکر میں اپنا رشتہ ہار جاتے ہیں اگر اپنی انا ہار کر کے اپنا رشتہ بچا لی جائیں تو یہ سستا سودا نہیں ہے بھئی انا ہار گئی ہار گئی چلو ٹھیک ہے میں ہار گیا رشتہ تو بچ گیا نا میرا تو بحث ہی نہیں کرنی تقراری نہیں کرنی چوب ہو جانا ہے لوگ بعض لوگ کہتے ہیں نا ایک چوب سو سکھ ایک مرتبہ چوب ہو جاؤ سو سکھ چوب نہیں ہونا ہے سوری بول دو سو ڈبل آر وائی سوری پانچ حروف ہیں زندگی کے بہت سارے مسائل اس سے لو سکتے ہیں آپ کی غلطی نہیں آپ ہی سوری بول دو ہاں یہ کہ عورت اس سوری کو قبول بھی کرے بعد مرتبہ شہر بچارہ سوری بول رہا ہوتا ہے عورت نے اس کو قبول ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور بعد مرتبہ عورت سوری بول رہی ہوتی ہے پر اس کی سوری کے بعد ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں آپ کو خسروعہ ٹھہرائے گیا ہوتا ہے عورتوں کی سوری کی کیا خصوصیت ہوتی ہے وہ بولیں گے سوری لیکن سوری کی بات لیکن ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسے جملے ہوتے جس میں پتا چلتا ہے کہ غلطی آپ ہی کی تھی عورت نے سوری بول کر کہ آپ پر احسان کر دیا بھئی تو وہ عورت عورت ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تم چپ ہو جاؤ تم خاموش ہو جاؤ تمہارا رشتہ بچ جائے یہ بہت ہے میں تمہاری لیے تو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو سمجھا کر کے بات چیت کر کے کبھی ناراض ہو کر کے موسیقی